تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مجبور نہیں کر سکتا زیادہ زیادہ تعاوت دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تمہیں لبھا سکتا ہے کہ یہ کام کرو مزا آئے گا بس اب تم جب اس کی بات مان لیتے ہو تو مانتا کون ہے جو تمہارا نفس ہے اب مارا یہ نفس جو گناہوں کا حکم دینے والا ہے وہ مانتا ہے بات شیطان سے اور جو آگے چٹ جائیں پھر نہیں ہزار کا ہے شیطان لیکن میں نہیں مانتا ہوں کی بات تو وہ شیطان اس کے آگے بلکل دھیر ہو جاتا ہے یہ نفس ہے جو انشان کو برائیوں کی کا حکم دیتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فلت و کرم سے کسی نیک بندے کی صحبت سے کس بات و نصیحت سے جب بہتا نفس امارا وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے تباہی کے رات سے بڑھ لے جا رہا ہے بربانی کے رات سے بڑھ لے جا رہا ہے تو اب اس کے اندر ایک خود وہی نفس جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کر رہا تھا اس کے اندر ایک جبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو برائی کرتا تھا اور کان پر جو بھی نہیں رکھتے تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بچائے انسان نفس سے ہمارا کا غلام بن جاتا ہے تو اگر اس کو کبھی خیال آئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے اول تو خیال آتا نہیں اگر آئے بھی تو اس طرح اڑا دیتا ہے اس کو جیسے ناک پر سے مکھی اڑا دیتا ہے اس کا دل پہ اس کی کوئی بقت ہی نہیں رکھتا اگر گناہ کا خیال آئے بھی کہ یہ کام گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں لیکن جب اللہ والوں کی صحبت سے جب باز و نصیحت سے قرآن و سنت کی تعلیمات سے مریب ہو کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس وقت پہلی تبدیلی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملابت بھی کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گیا ہائے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کاش کے میں یہ دنگ کرتا تو یہ مرحلہ ہے جس کو قرآن کریم تعبیر کیا ہے نفس اللبامہ لَا اخذِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَتِ وَلَا اخذِمُ بِنْنَفْسِ اللبامہ یہ نفس اللبامہ ہونے اللبامہ کے بارے کیا ہے ملابت کرنے والا آدمی پھر استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے وہ تو گیا لیکن اہلا مجھ سے غلطی ہو گیا میں بڑا گونے گار ہوں میں اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اے اللہ آپ نے رحمت سے مجھے معاف کر دے کہ میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں تو نفس اللبامہ جو ہے وہ انسان کو نفس اممارہ کی عرف سے رفتہ رفتہ چھوڑاتا ہے رفتہ رفتہ چھوڑاتا ہے کس طرح چھوڑاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں اب ندامتیں پیدا ہو رہی ہیں پر شوان ہو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو رو رو کر اس سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے استغفار کرتا ہے استغفار کرنے والا سمجھو کہ الحمدللہ نفس اممارہ کی سلطنت سے نکل آیا اب وہ اس کے دل میں ملامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں اب اس کے دل میں ندامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں اور جتنا جتنا ندامت کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا جتنا حضفار کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا استغفار اور قوبہ ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑے گناہ کو پانی سے کھو دیتی ہے اس واسطے نفس لبوامہ ہے تو یہ بہت قریبت بات ہے اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے کشپت نادم ہے شرمسار ہے اللہ کے سامنے انجبار کرتا ہے تو الحمدلہ سب جو ہم انشاءاللہ قدم پڑھ رہے ہیں آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ نفس لبوامہ ہو جائے گا اللہ بچائے وہ بری بلا یہ ہے کہ جوری اور سینہ زوری کہ آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کو صحیح سمجھے کوئی دوسر آگر ٹروکے بھی تو وہ کہے گی تم تکرین اسی باتیں کر رہے ہو تم پڑھا نہیں باتیں کر رہے ہو اب تو زمانہ بدل گئے آپ کے حالات بدل گئے اب تم مجھے اکتہ اب ہمیں چودہ سو سال پہلے کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہو بحثیں کرتا ہے یہ ہے نفس اممارہ لیکن کوئی کہتا ہے ہاں واقعہ تن کوئی کسی نے گناہ کی طرف توجہ دلائی بھئی واقعہ تن ہے تو وہی میں مبتلاہ ہو گیا جس گناہ کے اندر لیکن اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے ندامت اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے اللہ سے مانتا ہوں کہ اللہ مجھے محفر میری بفرات برما دے تو اب یہ نفس اللبامہ بڑھا ہے نفس اللبامہ جو ہے پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے گناہ تو ہوا مگر ساتھ ہی دل میں ملامت بھی ہوئی پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے یہ ملامت انسان کو مجاہدے پر آمادہ کرتی ہے نفس اللبامہ صحیح وانہ میں وہ ہے جو انسان کو پھر آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ آئندہ نہ کرو اور وہ اس کے لئے مجاہدہ کرتا ہے مجاہدہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن دل تو چاہ رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ سے کہتا ہے کہے دیکھو کتنی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میرے دل نے ملامت بھی کی ہے میں نادم بھی ہوا ہوں میں نے استغفار بھی کیا ہے لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں آخر کوئی حد تو ہوگی اس کی آخر کوئی اتحاد تو ہوگی اس وقت وہ آدمی ڈٹھتا ہے اور یہ مجاہدہ کرتا ہے کہ نفس میرا کچھ بھی کہے مجھے کسی لفتت پر بھی آمادہ کرے لیکن میں اب اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں میں پسکت اٹھا کر اس نفس ہمارا کو شکست دوں گا اور مجاہدہ کر کے محنت کر کے میں آگے پڑھوں گا تو جب یہ مرحلہ آجاتا ہے تو جاہی دعوی سبیلی اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہو گیا اللہ کے راستے میں مجاہدہ شروع ہو گیا اور انسان جو ہے وہ اس پر ڈٹ گیا کچھ ہو جائے مگر اللہ کے سامنے اللہ کی نامرمانی نہیں کرو یہ دل میں اس کے دعیہ پیدا ہوتا ہے تو نفس اللہ اس کو لے جاتا ہے گناہ سے بچنے کی طرف مجاہدے کی طرف کہ مجاہدہ جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے گشتی ہوتی گشتی ہوتی ہے مقابلہ اور مقابلہ اور مجھتی میں کبھی اس نے ڈھا دیا کبھی اس نے ڈھا دیا کبھی یہ غالب آ گیا اور نفس امارہ کو چکس دے دی نفس اللہ میں بن گیا نا تو اب کبھی نفس امارہ کو چکس دے دی الحمدللہ اس پر اللہ کرتا ہے کبھی کسی وقت موقع پاتا ہے تو مکھر دوبارہ دس جاتا ہے دوبارہ آ کر نفس امارہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ جت ہو جاتا ہے لیکن جت ہونے کے باوجود اس پر سینہ زوری نہیں کرتا تو بارہ اللہ تبارہ وطالعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا میں نے ایک مرتبہ اس کو شکست بھی دی تھی میں نے اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ بھی کیا تھا لیکن پھر میں مبتلا ہو گیا اپنے نفس یا اللہ مجھے معاف کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ جب استفار کسرت سے کرتا رہتا ہے بنا استفار کسرت سے کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اور ضرور آ جاتا ہے ضرور آ جاتا ہے کہ اب یہ نفس نفس مطبعنہ بن جاتا ہے نفس مطبعنہ یا یا نفس مطبعنہ ایک جہے الہر ربی کے نفس مطمئنہ بننے کے کیا مانا کہ اب اس میں خواہشیں ہی اچھی پیدا ہوتی ہیں اب اس میں وہ خواہشیں جو قرآن ہی ہوا کرتی تھیں گناہوں کے خواہش اور معاصیتوں کے خواہش وہ خواہشیں دب جاتی ہیں یہ سمجھ لو فنہ نہیں ہوتی فنہ نہیں ہوتی لیکن دھیمی پڑ جاتی ہے ہلکی پڑ جاتی ہے اور دھیمی ہلکی پڑ جانے کے نتیجے میں جو اچھی خواہشات ہیں وہ اُبھر کر آتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں بڑا حتمی نام کی زندگی گزارتا ہے الحمدللہ میں اپنے برم کے آگے صرف روح ہوں گا انشاءاللہ یہ نفس مطمئنہ آخر بجا کر نتیجہ یہ دکھلتا ہے شروع ہوا تھا نفس اپمارہ سے اور انتہا ہوئی آ کر نفس مطمئنہ بڑتا ہے لیکن کس طرح ہوئی وہ جاہدے سے ہوئی کوشش کر کے ہوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھڑ کے بیٹھ جائے آدمی اور یہ چاہے کہ میں خلاق لگا کر نفس مطمئنہ کرنا پڑے گا میں مدارج سے گزرتنے کے لئے مجاہدہ کرنا پڑے گا آپ کو تیار کرنا پڑے گا پشکتیں اٹھانے پڑے گی اور اس میں اگر دل ٹوٹا ہے تو ارزویں پرباد ہوتی ہیں تو ہوں تمنہ پامال ہوتی ہیں تو عبا کریں لیکن میں اپنے اللہ کو رضی کرتے کے لئے تیار ہوں یہ ساری سارے مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے انسان کا انتقال ہوتا ہے جب اس کو موت آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز آتی ہے باقیدہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے پرندگار کی طرف لوٹ جا ایسی طرح لوٹ جا کہ راضیتاً مرضیہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی فدخلی فی عبادی مدخلی جنتی اب میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا بھائی یہ مجاہدے سے ہوتا ہے مجاہدہ کیا ہے کہ نفس کی خواہشات کی خلاف مرضی کرے اور اپنے آپ کو روکے گناہ سے روکے جب گناہ کا تقالب بیدہ ہو تو اس سے چاہے کتنا ہی دل میں چل رہا ہوں لیکن آدمی زبردستی کر کے ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے اور اگر کبھی فسل جائے تو فوراک اللہ تعالی کی بارکہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے توبہ کرے غلطی پر اسرار نہ کرے کتنا بیان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاعَشَتَا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَقْفِرُوا دُولُهُ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا پیار سے فرمارے اللہ دار کہ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا انہوں نے اپن جانوں پر ظلم کر لیا جانوں پر ظلم کرنے کے معنی کوئی گناہ کا اتخاب کر لیا تو کیا ہوگا فَاسْتَغْفَرُوا اُسْتَغْفَرُوا اُسْتَغْفِرُوا اللَّهِ اُسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِ اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں وَمَنْ يَقْفِرُوا دُورُوا بَإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ کے سباب کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے وَلَبْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جو کچھ گناہ کر بیٹھے تھے اس کو پر اسرار نہیں کرتے جان پوچھ کر تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے بیرائے میں بیار فرمایا جن سے گناہ تردد ہو اور وہ انتفاس کی طرف متوجہ ہوں توبہ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے جتنا جتنا اللہ کے سامنے بتا نادم ہوگا شرمسار ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی مجاہدے کی توفیق ہوگی اور مجاہدے کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ نفس مطوئنہ کی طرف قدم پڑھتے جائیں یہ جو ہے نا اس دغفار اس کو معمولی بات نصب جو اور اپنے گناہوں پر حسرت اور ندامت اس کو معمولی بات نصب جو یہ جو ہے یہ انسان کو بالآخر انشاءاللہ نفس مطوئنہ اتنا تک پہنچائے گئے انشاءاللہ پہنچائے گئے ہمارے بزرگ سے حضرت 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 بابا ند میں آسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے قلیم صاحب ہیں ان کے گھر میں رہ دیتے ہیں انہوں نے انہیں کی بابون میں برورش پائی تو اللہ نبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت کی ملومت کا صلی اللہ و تعالیٰ سر رہو کی صحبت عطا فرمائی تھی اور ان کے خلیفہ بھی تھے بظاہر تو جدید تعلیمی آفتہ تھے کوئی باقیدہ کرسے نظامی پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت کی ملومت کی صحبت تصیب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی شائر بھی بہتر سے تھے ان کا ایک شیر مجھے بہت ہی یاد آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی دولتیں مل گئی ہے آہوں کی ایسی تیسی برے گناہوں کی یعنی جب یہ آہوں کی دولت مل جائے کہ آدمی اللہ کے سامنے آہیں بھرے یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں آہیں بھرے تو اس آہیں بھرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی جو ظلمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے دور کر دیں گے تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی برے گناہوں کی یعنی اب گناہ لہے مرہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ مجھے استغفار کی دولت مل گئی توبہ کی دولت مل گئی اللہ تعالیٰ کی بات تو اس کو معمولی نہ سکتا جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تعبیلیں نہ کرو یہ نہ کہو کہ بھئی بھئی ہم تو ایسی ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ساروں طرف براہوں کی دولت پھیلی ہوئی ہے تو جا کریں ہم تو دنیا جس طرف جا رہی ہے ساری دنیا جس طرف جا رہی ہے سارے مجھے میں بھی جا رہا ہوں تو کیا ہے ارے بھئی ساری دنیا جانم کی طرف جا رہی ہے تو تم بھی وہ جانم کی طرف جل پڑھو یہ جو باتیں ہیں اس کے بجائے دل میں ندامت بیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرف بار کرتے ہیں لیکن یہ سب کیسے ہوگا یہ ہوگا مجاہدے سے مشکت اٹھانے دل نہیں جا رہا کسی کام کو مگر زبردستی کرنی ہے دل نہیں جا رہا کسی گناہ سے بچنے کو مگر دل کو آمادہ کرتا ہے کہ گناہ سے بچے یہ زبردستی کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کو پڑتی ہے